روزہ میں آسان سے بتاتا ہوں آسان انداز میں کہ شاید آپ کے ذرے میں بیٹھ جائے اور نہ علماء تو واقف ہیں نماز کی سیچویشن الگ ہے روزے کی الگ ہے روزہ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پورے ٹائم کو روزہ گھیرے رہتا ہے ایک منٹ اگر ادھر ادھر ہوا روزہ ختم ہو جائے گا نماز اپنے پورے وقت کو نہیں گھیرے رہتی ہے فور اگزامپل زہر کا ٹائم چار گھنٹہ ہے ہم پندرہ گھرے نماز پڑھتے ہیں لبیہ ٹائم لیکن روزہ میں ایسا نہیں وہ پورے ٹائم کو گھیرے رہتی ہے علماء واقف ہیں کہ وقت روزے کے لیے میعار ہے یا ظرف ہے اور نماز کے لیے میعار ہے یا ظرف ہے یہ خوب واقف ہے جو میعار ہوتا ہے اس ایک ہٹنے بڑھنے سے وہ معاملہ گھر پڑھ جاتا ہے کہیں روزہ سات گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے روزہ سکس آورز کا بھی ہو سکتا ہے روزہ ففٹین اور ٹورنٹی آورز کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میعار ہے مگر نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ نماز کے لیے جو ٹائم ہے وہ سبب ہے اس کے وجود کا ٹائم آیا وہ وجود ہوا اور رمضان شریف کے جو دن ہیں یہ سبب نہیں ہے رمضان کے وجود کے وہ ٹائم نہیں سبب ہے بلکہ شہود شہر اللہ عز وجل انشاءت فرماتا من شہد منکون شہر فلیسون شہود شہر یعنی رمضان کے دخول کا معاملہ ہو گیا اب رمضان کا وجود آگیا اور ہر ہر دن کا معاملہ اس کے لیے وہ نہیں ہے تو اس لیے یہ اندازہ لگانے والا جو معاملہ ہے یہ ہے موشت لی نماز کے لیے روزے کے لیے نہیں ایک دوسرے یہ یہ اندازہ کا جو معاملہ ہم لوگ حنفی ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کے فعل وقت احناف کے یہاں تقدیر اس معنی کا ہی نہیں نہ نماز کے لیے نہ روزے کے لیے بعض ہمارے احباب کو تھوڑا تسامر لگ گیا کچھ فقہ حنفی کی کتابوں میں تقدیر کا ذکر ہے مگر وہی فقہہ نے ذکر بھی کر دیا جیسا کہ اللہمہ شامی خاتم الفقہہ نے تقدیر کا مطلب بتا دیا کہ احناف کیا لیتے ہیں تقدیر کا مطلب کہ ٹونٹی فور آورز میں پانچ ٹائم نماز حرض ہیں ان دنوں میں حنفیہ کے نزدیک ایشا کا ٹائم تو نہیں ملا کہ وائٹ کلر ڈوبے تب ایشا کا وقت ہوتا وہ ملا دی تو حنفیہ کہتے ہیں ان کے کئی گروہ ہیں احناف میں اس مسئلے لیکن جو تقدیر کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لو کی وقت آیا ہمیں ملا دی مان لو ایسا نہیں ہے کہ کسی نماز کی بگننگ ٹائم اور انڈ ٹائم کے لیے کوئی ٹائم مانا جائے مان لے کہ ٹائم آیا ہمیں ملا دی لہذا پڑھو قضان پڑھو یا عدان پڑھو یہ بھی جیسے علامہ کی خدمت میں گزارش ہے جیسے عمر لفظ عمر کو عربی لنگویج میں غیر منصری پڑھتے اور اس میں دو سبب میں سے اگر ایک ہی سبب رہا تو غیر منصری نہیں پڑھیں گے اسباب میں ناوچو اسباب میں اسباب دو سبب چاہئے سب نے دیکھا کہ عمر میں نام تو ہے فاروق آزم کا نام عالمیت ہے دوسرا سبب کیا ہے کچھ نہیں نظر آئے تو کہا اس میں عدل مان لو سباب ایک لفظ سے عدول کر کے آیا ہے یعنی یہ عامل سے عدول کر کے عمر آیا ہے کچھ مان لو اس لئے کہ غیر منصری پڑھا جاتا ہے اب مان لو اس کو صحیح کرنے کے لئے تو ایسے ہی نماز کی فرضیت کے لئے ہم نے وقت کو مان لیا یہ مطلب ہے اگر کچھ کتابوں میں فوقائر احناف کے ہے تقدیر کا مطلب اور جو قریب جگہ کا انتازہ لگا لو قریب دن والے کا انتازہ لگا لو یہ شافعیہ کے ہاں ہے شوافع کے ہاں بھی نماز کے لئے زیادہ معاملہ اس کا ہے روزے کے لئے شوافع انتازے کا قول کم کرتے ہیں جب اتنا بھی ٹائم نہ ملے کہ دو لکمہ کھا سکے ادھر سنسٹ ہوا اور ادھر فجرتور ٹائم ہی نہیں ملا میرے پاس فقہ شافعی کی بڑی اہم کتاب ہے تحفت المحتاج اس کے صرف وہی اور آف میں نے کوٹو کیے موٹی کتاب ہے کئی جلدوں میں ہے میں نے مگوایا گئے اس کو تو جس کا تعلق اس مسئلے سے ہے اس کا میں نے کوٹ لیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اگر سورج ڈوبا سنسٹ ہوا اس کے بعد اتنا ٹائم صرف ملتا ہے یا تو نمازِ مغرب پڑھیں یا تو کچھ کھائیں اگر آپ نے مغرب پڑھی تو کھانے کا ٹائم نہیں ملے گا فجرتور اگر آئے گی اور اگر آپ کھانے میں لگے پانچ درد میں تو پھر وہ نمازِ مغرب میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں تو فرماتے ہیں کھانا کھاؤ اور مغرب کی قضا کرو تقدیر وہاں بھی نہیں کرتے ہیں اندازہ نہیں لگواتے نمازِ مغرب کی قضا کرو کھانے کو تقدیم کیا کیوں گی ایک مہینے تربیلہ کھائے بندہ رہے گا کیسے تو ہلاکت اس کی ہے کھالو لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو پھر اندازہ لگا کے آدھا گھنٹہ اور نکال کے کھالو نہیں اندازہ کا معاملہ صرف وہاں پر رکھا کہ سنسٹ ہوا اور سنسٹ کے فوراں بال فجر طلوع کرائے اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ ہم دو چار نقمہ کھا سکیں جس سے ہماری جان بچی رہے تو وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اندازہ اتنا ٹائم کا اندازہ مان لو جتنے میں جان بچ سکے اتنا کھالو اللہ غفور ہوگی یہ ہے آپ کے یہاں یوکے میں بہت کافی ٹائم ملتا ہے ایک ٹائم نہیں آپ دو دو ٹائم کھائیے بلکہ تین تین ٹائم کھائیے افتار کے وقت بھی پھر مغرب کے بعد بھی اور پھر ترابی کے بعد بھی ہے نا پورے یوکے میں کہیں ایسی جگہ نہیں ہے پورے سال کے کسی ایک دن میرا ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی پرابلم آئے جہاں شوافے نے جان بچانے کے لئے اندازے والا معاملہ روزے میں رکھا ہے اس لئے اے میرے بھائیوں اندازے والا معاملہ بھی روزے کے حق میں کچھ نہیں ہے شوافے ہمارے ہم کوئی نہیں شوافے کے ہانے تو ہم ہم کدھر جائیں غیر مقلد تو ہم ہیں ہیں مقلد اپنے آئیمہ کی تغلید کرنی تو قربان جاؤ ہمارے فوقہ انہوں نے دنیا کی کسی گوشے میں اور زندگی کی کسی شعبے میں کسی مسئلے کو آدھورا نہیں چھوڑا ہے شرط یہ ہے کہ ہم جست جھو کریں آدھورا نہیں چھوڑا ہے ماضی قریب کے علم حیعت کے ماہر علم فلکیات کے دھرک رکھنے والے عالم دین اور فقیح بھی بحر العلوم جنہیں اکابر نے کہا بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب فیصل آباد پاکستان تقریباً چھتیس سال پہلے آپ کے قریب ہی ایک ملک ہے ہولینڈ ہولینڈ کی بھی سیچویشن یہاں سے ملتی جنتی ہے چھتیس سال میں پورے سال کا راؤنڈ ہوتا ہے یہ جو آج ہم پریشانی سے دو چار ہو رہے ہیں شاید آنے والے راؤنڈ میں ہم یہاں نہ رہے ہیں دوسری نصف دیکھیں گی آج سے چھتیس سال قبل بہلولو مفتی افضل حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہولینڈ کے لئے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے یہ ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے پورے سال کا اور ان دنوں میں جن دنوں میں سفیدی غائب نہیں ہوتی ہے اس کے لئے ہاف نائٹ کا فارمولا پیش کیا ہے ملاربی دو چھتیسر اللہ علیہ پورے سیلی کیا جراغ